موسیقی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو دنیا کا سب سے بڑا تیارہ اتنا بڑا ہے کہ اسے چلانے کے لیے دو کیبن اور کاکپیٹس کی ضرورت پڑتی ہے جہاز کے بروں کے درمیان 385 فٹ کا فاصلہ ہے جہاز کے چھے انجن ہیں تیارے کا وزن پانچ لاکھ پاؤنڈ ہے اور اسی پیئے ہیں دو موالا یہ جہاز بنانے کی وجہ کیا بنی اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی کیونکہ ایک ہی جہاز جو کہ 600 سے 700 افراد کو لے کر جا سکتا ہے تو اسے دس گناہ زیادہ بڑے جہاز کو بنانے کا آخر معاملہ کیا تھا جانیں کہ آج کی اسی ویڈیو میں آج اس دلچسپ ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھئے گا اور آپ یقیناً محضوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبی سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل میڈیا بوکس سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ پٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے تو دوستو غیر ملکی خبر ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ایک ریپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا سے اڑنے والا تیارہ پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک سو ستر کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے اڑا دوستو یہ اسٹرارٹو لانچ نامی کمپنی کا بنایا گیا تیارہ ہے جس کے پروں کے درمیان تین سو پچاسی فٹ کا فاصلہ ہے یہ تیارہ سیٹلائٹس کی لانچنگ کے لیے پیڈ کا کام کرے گا کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کی لاغت میں واضح کمی آ جائے گی راکٹ لانچ کر کے سیٹلائٹ بھیجنے کا طریقہ خاصا مہنگا ہے کمپنی کا مقصد خلا تک رسائی کو کمرشل فلائٹس کی طرح معمول بنانا ہے تو خوضی نظرات یاد رہے کہ آنے والے دور میں انسان خلاوں میں راکٹ بھی ایسے بھیجا کرے گا جیسے کہ آج ہم فضاؤں میں اپنے تیارے بھیج رہے ہیں اسٹرٹو لانچ نامی اس ہوائی جہاز کے چھے انجن اور اٹھائیس پیئے ہیں اس کے پروں کا پھیلاؤ ائر بس کے اے تھری ایٹی جہاز سے بھی دو گناہ ہے یہ ہوائی جہاز مصنوع سیاروں کو خلا میں پہنچانے کے لیے اچھے طریقے سے اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے آسٹرٹو لانچ سیسٹمز نامی کمپنی کے مطابق ایک فوٹبال کے میدان سے بھی زیادہ پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس ہوائی جہاز نے کیلیفورنیا کے محاوی سہرہ میں واقع ایک ائر فیلڈ سے اڑان بھری اور دو ڈھائی گھنٹے کی پرواز کے دوران تجرباتی مشکے کی آسٹرٹو لانچ سیسٹمز نامی یہ کمپنی خلا میں سامان کی ترسیل کے نظام کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ پروجیکٹ اسی کمپنی کا ہے یا قریب باون سو میٹر کی بلندی تک کیا ایک سو سترہ میٹر چوڑے اس ہوائی جہاز کا وزن تقریباً دو سو بیس ٹن ہے اس جہاز کے دو مرکزی دھانچے یعنی سامان یا مسافروں کو لے جانے والے حصے ہیں اس کے اٹھائی سپئیے ہیں جبکہ اس میں بوئنگ سیمن فور سیمن ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے چھے انجن نصب کیے گئے ہیں خواتین حضرات سوفیر کمپنی مایگروسوفٹ کے شریک بانی پاول ایلن کی دوہزار گیارہ میں قائم کی گئی آسٹرو ٹو لانچ نامی کمپنی کا بنایا ہوا جہاز سیٹلائٹس کے لیے لانچنگ پیٹ کا کام کرے گا جہاز کو آسمان میں دس کلومیٹر کی بلندی پر اڑایا جائے گا اور وہ اس پر لادے ہوئے سیٹلائٹ کو خلا میں روانہ کیا جا سکے گا منصوبہ کامیاب ہونے پر اس کی مدد سے خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کی لاغت میں واضح کمی آ جائے گی دوستو جہاز کا سائز اتنا بڑا ہے کہ پرو کے دونوں سیروں کے درمیان فوٹبال گراؤنڈ سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جہاز میں بوئنگ سیمن فور سیمن کے چھے انجن لگائے گئے ہیں کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو نے کہا کہ اس سے پہلے تجربات صرف زمین پر ہی کیے گئے تھے جہاز سترہ ہزار فور تک فضا میں تین سو چار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے جی ہاں واقعی یہ سٹراتو لانچ نامی تیارہ ہے جسے بالائی خلا میں راکٹ لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے مگر گزشتہ دنوں پہلی مرتبہ اس کمپنی کے یوٹیوب پیچ پر ایک ویڈیو میں اس تیارے کے رنوے ٹیسٹ کو دکھایا گیا اس تیارے کو گزشتہ سال جون میں متعارف کر آیا گیا تھا اور اس کے بعد اس تیارے کی آزمائش کی جا رہی ہے دوستو واضح کر دیں کہ یہ تیارہ سٹراتو لانچ سسٹم نامی کمپنی نے تیار کیا ہے جس کی ملکیت مائکرو سوفٹ کے شریکبانی پاول ایلن کے پاس ہے پاول ایلن اس کمپنی کی تشکیل کا مقصد ایسے تیارے کو بنانا تھا جو زمین کے نیچلے مدار تک آسان قابل بروسہ رسائی فراہم کر سکے اس تیارے کے ذریعے راکٹوں کو فضا میں لانچ کرنے میں مدد مل سکے گی اور کمپنی کو توقع ہے کہ اس سے یہ عمل زیادہ سستہ ہو جائے گا جبکہ کمرشل سپیس پروازے بھی ممکن ہو سکیں گی تیارے کے 385 فٹ کے پر یا بازو کسی فٹبال فیلڈ سے زیادہ چوڑے ہیں اور اس طرح اسے دنیا کا سب سے بڑا تیارہ بناتے ہیں اس تیارے کے نوز سے دم تک لمبائی تقریبا 238 فٹ ہے جبکہ یہ 50 فٹ لمبا ہے جبکہ 6 انجن اس میں نسب کیے گئے ہیں اس کا وزن پانچ لاکھ پاؤنڈ ہے اور اس کے دونوں کیمن کے لیے 28 سپیئے اس میں لگائے گئے ہیں خواتین حضرات بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام احباب کی رائے کو بھی جاننا ضروری چاہیں گے دوستو بتائیے گا کہ اگر اس تیارے میں آپ کو سفر کرنے کا موقع ملے اور یہ تیارہ آپ کو زمین سے ہزاروں کلومیٹر اوپر فضا میں بلند اونچی اڑان بھر کر آپ کو بہت اوچا لے جائے تو آپ کو کیسا لگے گا کیا آپ میں سے کوئی اس تیارے میں سفر کرنا چاہتا ہے اپنا جواب ہاں یا نہ لکھ کر نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس نے یا ہماری کس کس دوست نے کس کس سننے والے نے اب تک جہاز کا سفر کیا ہوا ہے اور اگر اسی حوالے سے آپ کا جہاز کا کوئی سفر ہے کوئی یادگار سفر ہے اس حوالے سے کوئی تجربہ ہے آپ اپنے تجربات بھی نیچے موجود کمنٹ باکس میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو دوستو اس بقاعدہ پرواز کے لیے اہل قرار دینے سے قبل اس کے کئی طرح کے ٹیسٹ کیے جائیں گے جو کہ ابھی کیے جا رہے ہیں ایسے ہی ایک تجربے کی ویڈیو بھی جنہوں سامنے آئیتی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کورکو جہاز انتونوف ہے جہاز کا وزن 600 ٹن ہے جسے 1988 میں تیار کیا گیا تھا جہاز روسی خلائی شٹل بولان کو لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا آجل ویب نیوز کے مطابق انتونوف جہاز کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ہوای جہاز میں ہوتا ہے جو گینیز بک آف ورلڈ ایکارڈ میں بھی درج ہے ہر کیولیس جہاز کے چھے انجن ہیں جو اس کے پروں پر نصب کیے گئے ہیں جہاز کے پہیوں کی تعداد بتیس ہے دیوہیکل جہاز کو بنے ہوئے تیس برس ہو چکے ہیں بیس برس روسی فوج میں استعمال لینے کے بعد اسے دوبارہ اوورحال کر کے کمرشل بنیادوں پر کارگو جہاز کے طور پر مارکیٹ کیا گیا دوستو یاد رہے کہ جولائی 2018 میں دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار جہاز A380 نے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کامیاب لینڈ کی تھی نمارات ائرلائن کے جہاز میں سوہ چھے سو سے زائد مسافر موجود تھے دوبئی کے شاہی خاندان کے افراد ابو زہبی میں پاکستانی سفیر اور دیگر آلہ شخصیات بھی اسی جہاز میں پاکستان پہنچی تھی ائرپورٹ پر مسافروں کو اتارنے کے لیے دو بورڈنگ بریجز بھی لگائی گئے تھے چار انجنوں پر مشتمل 380 جہاز 950 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پروان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں 800 سے زائد مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو خواتین عزرات کیسی لگی آج کی معلومات اور اس حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ہم تک اپنی رائے پہنچانے میں کوئی شرح محسوس نہ کیجئے گا اور اس حوالے سے اگر آپ نئی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے مردی کے انوانات بھی نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ آنے والے دور میں جلد سے جلد ہم ان انوانات پر ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکیں خواتین وزرات امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی ہماری گزرشتہ تمام ویڈیوز کی طرح آپ لوگ یقینا پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کے بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو پر لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا اقتتام بذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سے بھی سے التماث ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل The Media Box سبسکرائب نہ کیا ہو تو دیٹ بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے دوستو آپ سب ہی کی سماعتوں کا محبتوں کا اور چاہتوں کا بہت شکریہ